بھارتی وزیراعظم نندرہ موڈی کا رشیہ کا وزٹ کیا ہوا کہ ایک بار پھر ویسٹرن میڈیا تلواریں لے کر باہر نکل آیا یہ ہے آج کا میرا ولوگ کا موضوع اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل تاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے آپ ایک لمبے سمے سے ہمارے یوٹیوب چینل پر بہت ہی ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو بیلنس پرسپیکٹیو سن رہے ہیں اس لیے آپ کی سپورٹ نہ صرف سبسکرائبشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ آپ ہمارے یوٹیوب کے ویڈیوز کو لائکس بھی کیجئے ان پر کومنٹس بھی کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے تو بات کر رہا تھا بھارتی وزیراعظم نرندرہ مودی جی کا دورہ رشیہ کیا ہوا کہ ویسٹن میڈیا ایک بار پھر تلواریں لے کر باہر نکل آیا اور سب سے پہلی تلوار یوکرین کے صدر زیلنسکی کی طرف سے سامنے آئی انہوں نے ایک ٹویٹ جھٹ سے دے ڈالی بغیر کسی بات کی حقیقت کو سمجھے اور اپنے درد کو آگے لاتے ہوئے انہوں نے اپنی huge disappointment کا ذکر کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹویٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں پہلے تو وہ یہ سٹوری سنا رہے ہیں کہ یکرین میں یعنی کل ہی 37 people were killed three of whom were children and 170 were injured including 13 children as a result of russia's brutal missile strike یہ ہے ولدمیر زیلنسکی کا ٹویٹ کا مطن پھر وہ آگے جا کے اپنے تیسرے پیرا میں لکھتے ہیں it is a huge disappointment and a devastating blow to peace efforts to see the leader of the world's largest democracy hug the world's most bloody criminal in moscow on such a day یہ ہے ولدمیر زیلنسکی کا غصہ ولدمیر پوتن پر ایک ہی طرح کی ان کے فرس نیم ہیں تھوڑے spelling میں ڈیفرنٹ لکھتے ہیں اور آج کل میں ان کی جو ٹائم لائن دیکھ رہا تھا ایکس کی ٹویٹر کی تو میری ہنسی چھوٹ پڑھی اب ولادی میر وزیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ صدیوں سے رشیانز ہمارے یعنی یکرینین پر ظلم کر رہے ہیں اور مجھے یاد ہے نائنٹین نائنٹیز کا زمانہ جب میں یکرین کئی بار گیا تو پتہ نہیں چلتا تھا یکرینین کون ہیں اور رشیانز کون ہیں ایک ہی آہ ترہ کے لوگ تھے اور شاید رشیہ کا نام بھی یکرین سے آیا ہوا ہے یکرین آج سے کوئی چالیس پچاس سال پہلے کوئی دیش ہی نہیں ہوتا تھا وہ سویل یونین کا حصہ ہوتا تھا اس سے پہلے یکرین رشیہ کا حصہ ہوتا تھا اور رشیہ اٹسیلف جو ورڈ ہے کہا جاتا ہے کہ وہ یکرینیوں نے ایک طرح کا وہ رشیانز کی ایک ٹرائب تھی انہوں نے رکھا تھا مگر اب یہ نفرتیں اتنی آگے بڑھ گئی ہیں اور ویس نے خاص طور پر ان نفرتوں کو اتنی ہوا دی ہے کہ اب وہ صدیوں پرانے وہ قصے سامنے لا رہے ہیں جیسے پاکستانی کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو نائنٹین فارٹی سیمن میں بنا نہیں تھا جب حضرت آدم آئے تھے تب سے ہی پاکستان تھا تو یہ ہے یکرین کا اب علمیہ میں مانتا ہوں کہ رشیہ نے جس طرح اٹیک کیا تھا یکرین پر وہ نہیں کرنا چاہیے تھا مگر اس کے بھی کئی کارن انفرچنیلی جس طرح یکرینین اور خاص طور پر زیلنسکی ویس کے پاپٹ بنے ہوئے ہیں اور جس طرح وہ رشیہ کے کوریڈور پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پھر آف کورس رشیہ کے لیے بھی کوئی آہ چوائس نہیں رہی تھی مگر انہوں نے بھی حملہ آہ جو ہے بہت ضرور سے زیادہ کیا اینی ہو یہ تو ایک بحث ہے اب ولادی میر زیلنسکی سے کوئی یہ پوچھے کہ جن بچوں کے مرنے کی آپ باتیں کر رہے ہیں دکھ کی بات ہے آپ کے یکرین کے بچے ہیں بچے کہیں کے بھی ہوں نہیں اس طرح ببسی کی حالت میں مرنے چاہیے عام شہری بھی نہیں مرنے چاہیے مگر میں نے کبھی ولادی میر زیلنسکی سے اسرائیل کے حملوں کے نتیجہ میں فلسطینی بچوں کے مرنے کی کوئی آہو پکار نہیں سنی اچھا جو ہمارے بھارتی آہ شہری ہیں ناغرک ہیں وہ بھی بہت جذباتی ہیں اسرائیل کے معاملے میں ایک سطح پہ تو بھارتی روس کے بہت ساتھی ہیں اور جو کچھ یکرین میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یکرین ڈیزرو کرتا ہے وہ اس لیے بھارتی آواز نہیں اٹھاتے بھارتی یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا فرض ہے کہ وہ فلسطینیوں کو مارے میں حماس کے شدید خلاف ہوں میں اسرائیل کا زبردست حامی ہوں مگر بھارتیوں کو بھی اپنا نیریٹی بناتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ وہ کس بات پہ اتنے زیادہ زلنسکی کے پورٹیسٹ کے خلاف ایک طرف ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف زلنسکی کو یاد نہیں دلاتے کہ بھئی وہ جو بچے ہزاروں کی تعداد میں فلسطین میں مر رہے ہیں تم اس پہ کیوں نہیں بولتے تم صرف اپنے معاملے میں ہی بولتے رہتے ہو کشمیر پہ جو ٹیررس اٹیک ہوتا ہے اس پہ کبھی زلنسکی نے بات کی بلکہ یوکرینینز نے آن ریکٹ کشمیر کے ایشو پہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہوا ہے اب میں ذرا سی اس کمپلیکس بات پہ آتا ہوں میرے بھارتی بہن بھائی کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسرائیل کا تو انکنڈیشنل ساتھ دیں گے اور یوکرینینز کا انکنڈیشنل جو ہے وہ ہم کنڈیمنیشن کریں گے ہم ادھر روس کے ساتھ ہیں ادھر اسرائیل کے ساتھ ہیں مگر یاد کیجئے جس روس کے ساتھ بھارتی کھڑے ہیں وہ روس بھی فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے میں یہاں پہ حماس نہیں کہہ رہا فلسطینی جو آہ ملیٹنٹس ان کی بات نہیں کرتا اور میں سمجھتا ہوں کہ عام فلسطینیوں کو بھی حماس والے ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں مگر میں یہاں پر پولٹیکل کانوٹیشن کی بات کر رہا ہوں ایک بریقی کی بات کر رہا ہوں جو اپنے بھارتی بہن بھائیوں کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ آپ بھی مغرب کو ویسٹن ورلڈ بھی اسرائیل کے ساتھ ہے چاہے ان کا سینٹر آہ لیفٹ ہو سینٹر رائٹ ہو سینٹر اس تو بالکل اسرائیل کے ساتھ ہے اور ہونا بھی چاہیے اس میں کوئی بوری بات نہیں مگر بھارت کو تو اپنے نیریٹیو کے لیے یہ یاد دلانا چاہیے کہ ویسٹ اور یکرین جب بچوں کی بات کرتے ہیں یکرین میں تو ان کو ذرا فلسطینیوں کی بات بھی کر لینی چاہیے یہ ایک پولٹیکل آہ نیریٹیو ہوتا ہے اس کو اپنائیں کیونکہ اسرائیل بھی مکمل طور پر بھارت کا ساتھ نہیں دیتا میں اور بھارتی مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ ہے میں بھی ان کے ساتھ ہوں مگر انفرچنیلی اسرائیل ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو کام از کام اتنی سمیداری کا بھارتی بہن بھائی آہ ضرور مظاہرہ کیا کریں کہ جب یکرینین اور ویسٹن ورلڈ یکرین میں مسائل کو اجا کر کرتے ہیں یکرین میں ریشن بمباری کے نتیجہ میں مرنے والوں کے معاملات کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور وہ حقیقت میں چلیے مان لیا پیش کرتے ہیں تو پھر جواباً ویسٹ کو اور یکرین کو کہنا تو چاہیے کہ آپ کبھی وہاں پر بمبارٹمنٹ کے نتیجہ میں مرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں یہ ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے یہاں پہ پر پرنسپلز کی بات نہیں ہے پرنسپلز سے زیادہ کبھی کبھی آپ کو سٹیٹیجی اپنانا پڑتی ہے کبھی اسرائیل نے سواستکہ کے ایشو پہ بھارت کا اندووں کا ساتھ نہیں دیا تو بھارت کو اسرائیل کو سمجھانا ہوگا بتانا ہوگا کہ یہ ہمارا سیکرڈ سیمبل ہے جو ہٹلر نے برتا تھا وہ یہ نہیں تھا لیکن ہم بھارتی بھی اتنے جذباتی ہیں اتنے جذباتی ہیں کہ ایک طرف روس کے ساتھ کھڑے ہیں دوسرے طرف اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارا اپنا نیریٹیو لاؤسٹ ہو جاتا ہے چل یہ تھوڑی سی بات میں نے لمبی کر دی اب میں اصل مدے کی طرف آتا ہوں جو مدہ پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کا رشیا کا وزرٹ کا آہ مدہ ہے اس پہ جو بات جو ٹویٹ کی مسٹر زیلنسکی نے وہ تو میں نے پڑ دی اس پہ تھوڑی میں نے جانکاری بھی دے دی اب امریکہ کہاں پیچھے رہے گا اب امریکہ کہاں پیچھے ہٹے گا تو امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا بڑا کنسرن ہے جو پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی اور بھارت کے تلکات رشیا کے ساتھ ہیں تو سن لیجیے ماتھیو میلر کیا کہتے ہیں تو میٹھو میلر نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا یہ امریکہ کا ایک خاص نیریٹیو ہوتا ہے جی ہمارا کنسرن ہے اب رشیا کے ساتھ امریکہ ہو یکرین ہو ویسٹرن ورلڈ ہو کس کس سے ملنے کو روکیں گے ابھی ایس ای او کے سمٹ میں شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کا کزاکستان میں جلاستہ دس ملک بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ بھی صدر پوتن سب سے نمائیا تھے وہ پاکستان کے پرائم نیسٹر آہ شہباز شریف سے بھی ملے اور صدر پوتن نے وہاں پہ بہت اہم باتیں کی صدر پوتن چائنا بھی جاتے رہتے ہیں اور چائنیز پریزنڈ ان کے ہاں آتے رہتے ہیں صدر پوتن کا ایک ریڈ کارپٹ جو تھا کیا تھا سعودی عرب نے پھر یو اے ای نے اور سعودی عرب کے حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب بہت نراز ہے جی سیون کی اس میٹنگ کے اس ڈسیئن سے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ رشیان ایسٹس پر جو انٹرسٹ آئے گا وہ یوکرین کو دے دیا جائے تو سعودی عرب نے ویسٹرن ورلڈ کو کہا تھا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا بھی پیسہ ادھر کافی پڑا ہوا ہے جو آپ تیل کی جو سعودی عرب اور اوپیک کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ تیل لیتا ہے تو وہ تیل کے حوالے سے ان کا بہت پیسہ ادھر رکا رہتا ہے تو انہوں نے کہا اگر آپ نے ایسا کیا تو میں بھی وہ پیسے روک دوں گا تو پورے کا پورا افریقہ ساؤتھ گلوبل یہ سارے کے سارے رشیہ کے ساتھ بہت اچھے سمبن بنا کے بیٹھے ہوئے رشیہ برکس میں بیٹھا ہوئے جس میں ساؤتھ امریکہ کا بڑا ایمپورٹنٹ دیش برازیل بھی ہے افریقہ کے دیش بھی ہے چائنا بھی ہے انڈیا بھی ہے تو امریکہ اور کس کس جگہ پہ رشیہ کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ لوگوں کو وارننگ دیتا پھیرے گا اور سینکشنز کی باتیں کرتا پھیرے گا دنیا بدل چکی ہے خود امریکہ کے سب سے ایمپورٹنٹ پریزیڈنشل جو کینڈیڈیٹ ہے مسٹر ٹرمپ وہ اپنے ہی دیش کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ رشیہ کو ڈیل کر رہے ہیں خود امریکہ کے بہت بڑیہ بڑیہ انٹرلیکشلز سچ ایز جیفری سیکس جو بہت ہی بڑیہ انٹرلیکشل اور بھی بہت سارے انٹرلیکشل وہ امریکہ کو الٹ کر رہے ہیں وارن کر رہے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کیا اس طرح چائنا رشیہ انڈیا کو ڈیل کیا جاتا ہے اب اگر پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی گئے ہیں تو یہ بات ویس سمجھتا ہے مگر سمجھنے کے باوجود سمجھنا نہیں جاتا کہ بھارت کے رشیہ کے ساتھ پرانے درینہ تعلقات ہیں صرف تعلقات ہی نہیں ہیں ملٹری کا جو آپس میں سٹیٹیجک الائنس ہے وہ پرانا ہے بھارت کا آج بھی جو ویپنری کا سٹرکچر ہے وہ رشیہ سے خریدا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی بھارت کو ان کے ساتھ چلنا ہے دوستی بھی ہے رشیہ نے کبھی بھارت کے ساتھ برا بھی نہیں کیا تو اب پوری دنیا کیا یکرین اور ویس کے گردی گھومیں جو جے شنکر جی کہتے ہیں کہ ویس کا مسئلہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور پوری دنیا کے مسئلے ویس کے مسئلے نہیں ہوتے تو یہ ایک ریالیٹی ہے جو اب ویس کو سمجھ نہ ہوگی آپ اب سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس بات پہ وہ ہمارا پنجابی کا ایکسپریشن ہے ساڑھا چل رہا ہے ویسٹن میڈیا کو اور ویسٹ کے لوگوں کو کہ موڈی جی مسدر پوتن سے گلے مل رہے ہیں اور ان کا سواگت بہت قریب سے ہو رہا ہے اس لیے کہ دونوں دیشوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں بھئی بھلے سے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے رشیا میں اس طرح کی ڈیموکریسی نہیں ہے رشیا کا اپنا سسٹم ہے مگر کب تک اس سامپ کی لکیڑ کو پیٹے رہیں گے تمام سینکشنز ویسٹرن ورلڈ نے رشیا کے اوپر لگا کے دیکھ لی رشیا کی ایکنومک گروہ ٹونٹی ٹونٹی تھری کی تمام ویسٹرن ملکوں سے زیادہ ہے اور رشیا کے تعلقات پوری دنیا سے ہیں اب اگر ویسٹرن ورلڈ ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے تو ان کی مرضی ہے یہ الگ بات ہے کہ یورپین یونین کے جو اس وقت کے انٹیرم ریوالوینگ پریزیڈنٹ ہیں جو ہیڈ ہیں جو انفیکٹ ہنگری کے ہیڈ آف دا لیڈر ہیں وہ ابھی گئے ہوئے تھے رشیا ان سے ملنے اچھا وہ اگر ملنے جائیں تو ٹھیک ہے ولادی میر پوتن سے اگر پرائم نیسٹر موڈی ملنے جائیں تو ویسٹ کو ساڑا ہو جاتا ہے تو کیا کیا جائے اس مائنڈ سیٹ کا اس سارے کے سارے آہ حالات و واقعات کا اب دیکھئے پرائم نیسٹر موڈی کی شخصیت کو دیکھی ہے جن کے خلاف زیلنسکی اتنی شرمناک ٹویٹ کر رہا ہے اور زیلنسکی کا فارم منیسٹر کیا کچھ بھارت کے خلاف نہیں اس نے کہا تھا ماضی میں اور پھر خود ہی بھارت پہنچ گیا میں مانتا ہوں کہ وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے انٹرسٹ کے لیے بات کرتے ہیں تو صرف آپ کا ہی یعنی یکرین کا انٹرسٹ ہی دنیا میں میٹر کرتا ہے انڈینز کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے انڈیا کا انٹرسٹ جڑا ہوا ہے رشیا کے ساتھ اب رشیا کی پارٹنرشپ چائنا کے ساتھ بہت بڑھ رہی ہے تو اف کورس انڈیا نے بیلنسنگ ایکٹ کو کرنا ہے چائنا کو بھی نیوٹرلائز کرنا ہے رشیا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو آگے مینٹین رکھنا ہے اور ویس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا ہے اب پرائم منیسٹر نندرہ موڈی نے کچھ سال پہلے غالبا جی ٹوئنٹی کا ہی کچھ سمیٹ تھا تب کہا تھا صدر پوتن سے کہ جناب صدر یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی اس وقت صدر بائیڈن سے لے کے سب ہی نے آ چھلانگیں لگائی تھی کہ بڑی کمال کی بات کی ہے اب جب زلنسکی اتنی زیادہ کنڈیمنیشن کر رہے ہیں پرائم منیسٹر موڈی کی تو پرائم منیسٹر موڈی نے تو اس سے اگلے دن صدر پوتن کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے وہ بات پھر سے دھورا دی میں چاہوں گا کہ پرائم منیسٹر نندرہ موڈی جی کا وہ ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے کل شام ہم نے قریب چاہت پانچ گھنٹے تک سات رہے انیک بشوف پر ہم نے باتیں کی اور مجھے خوشی ہوئی کہ اکرین کے بشای میں ہم دونوں اپنے اپنے بیچار کھلے من سے بشتار سے ہم اس کی چرتہ کر پائیں اور بڑے آدھر کے ساتھ ایک دوسرے کے بیچاروں کو ہم نے سننے سمجھنے کا پریاس گیا ایک سنن سے ایک مطر کے ناتے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری بھاوی پیڑی کے اجول کھوش کے لیے شانتی سربادھیک حوشک ہے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یودھے کے مدان میں سمادھان سمبو نہیں ہوتے بم بندوب اور بولیوں کے بیچ سمادھان اور شانتی بات آئے ہیں شفل نہیں ہوتی ہے اور ہم نے بھارتہ کے ماندھم سے ہی شانتی کے راستے اپنانے ہوئے ہیں اور شانتی کی بحالی میں بھارت ہر سمبو سہیوکنگلے پیار ہے اور آپ کا بھی سانکول بھی چار سن کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں ابھی آپ کو بھی آسوستہ کرتا ہوں اور بیشو سمدھائی کو بھی آسوستہ کرتا ہوں کہ بھارت شانتی کے پکش میں ہیں اور شانتی کے لیے میرے مطرر حرکتی پوتین کی کل باتوں کو سن کر کے میرے من میں ایک آشہ پیدا کی ہے اب آپ نے پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی کی صرف دیر منٹ کی بات سنی انہوں نے بغیر کسی ٹیلی پرامٹر کے کتنے واضح شبدوں میں صدر پوتن سے شانتی کی بات کیا اور کہا ہے کہ شانتی کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس میں یعنی ان دیر منٹ میں پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی نے کیا کیا بات نہیں کی طریقہ ان کا بات کہنے کا ڈھنگ اور ان بیٹرین دا لائنز انہوں نے ساری ریالٹیز بیان کی انہوں نے کہا کہ صدر پوتن آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں ایک اچھے دوست ہونے کے ناتے میں آپ سے یہ بات بلا تکلفی سے کہہ سکتا ہوں پھر انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بمب بندوق کی بات ہوتی ہے یا اس کا محول ہوتا ہے تو اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے پیس کو لانا لیکن پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس پیس کی بات ہو پھر انہوں نے کہا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ مصوم بچے مر رہے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ سے بات ہو پھر انہوں نے یوکرین کا نام لیا اور اس یوکرین کی وقالت کی پرائم نسٹر نندرہ موڈی نے صدر پوتن کے سامنے بیٹھ کے جس یوکرین کے صدر موکری کر رہے ہیں پرائم نسٹر نندرہ موڈی کی تو کیا اس یوکرین کے صدر کو کوئی تمیز ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کس طرح چلتی ہے یہ صرف اپنی میں 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 کے چکر میں رہے گا آدھا یوکرین برباد کروا دیا ہے تو کیا آدھا مزید برباد کروائے گا صدر ٹرمپ جب اس کو کہتے ہیں کہ میری بات سنو ابھی وہ دوبارہ سے ریالیکٹ نہیں ہوئے اگر ہو گئے فرض کیجئے جس کا امکان ففٹی ففٹی ہے اگر ہو گئے تو شاید یہ ان کی بات سن لے گا لیکن پرائم نسٹر نندرہ موڈی کی بہت ہی بھلی لینگویج کو اور ریسپیکٹفل لینگویج کو یہ شخص نہیں سمجھ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس صرف یہ اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے وہ واقعی گھرا ہوا ہے آئی کن انڈرسٹینڈ مگر ہی مست انڈرسٹینڈ انٹرنیشنل ڈیپلومیسی مگر اس کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ پرائم نسٹر نندرہ موڈی وہاں پہ کوئی یکرین کے ایمبیسیڈر بن کے تو نہیں گئے وہ تو اپنے دیش کے انٹرس کے لیے گئے ہیں اپنے دیش کے انٹرس کے بیچ میں وہ یکرین کا مقدمہ بھی پیش کر رہے ہیں تو اس کو شکر گزار ہونے چاہیے کہ پرائم نسٹر نندرہ موڈی اور بھارت رشیہ کے اور صدر پوتن کے بہت قریب ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنا سمیں یکرین پہ بھی دے رہے ہیں تو اس بات کا احساس نہ تو ولادی میر ویلنسکی کو ہو سکتا ہے اور نہ شاید ویسٹن ورلڈ کو ہو سکتا ہے مگر میں دعب دیتا ہوں ولادی میر پوتن کو کہ وہ بات تحمل سے سن رہے ہیں شاید وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حال ہوں ان کے لیے بھی اس جنگ سے نکلنے کی لیے کوئی ایکزٹ سٹریٹیجی چاہیے یہی بات ویسٹن ورلڈ کے پرامیننڈ لیڈرز سچ ہے اس ٹرمپ کر رہے ہیں اور بھی لوگ کر رہے ہیں مگر یہ جو ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے گلوبلسٹ لیڈرز کا کہ بھئی ہم نے یکرین کو اوپر آسمان تک پہنچانا ہے اور رشیہ کو زمین میں گار دینا ہے رشیہ دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے اپنے ایریا کے اعتبار سے اپنے ریسورسز کے اعتبار سے اب کیا کر لیں گے رشیہ کو اب توڑ دیں گے اولادی میر پوٹن کو مروا دیں گے تو بھی رشیہ رشیہ ہی رہے گا بہرحال یہ ایک ایسی افسوسناک حقیقت ہے کہ اس وقت جب نیٹو کے لوگ واشنگٹن میں کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی وہ بات کریں گے پرامیسٹر ندرہ موڈی کے وزٹ کے حوالے سے تھوڑی سی ٹپنی کریں گے لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کے نیٹو کا اپنا سب سے امپورٹنٹ دیش ترکی جو غالباً نیٹو کا دوسرا بڑا کانٹریبیوٹر ہے آفٹر یو ایس ترکی کی اتنی اچھی دوستی مسٹر پوتن کے ساتھ اور رشیہ کے ساتھ ہے اس کو کبھی نیٹو سے نکالنے کی بات نہیں کرتے لیکن بھارت کا اگر کوئی ٹیلی فونک رابطہ بھی ہو جائے تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو افسوس کی بات ہے یہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں آخر میں ولاگ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ یہ جو کلونیل مائنڈ سیٹ ہے ویسٹرن ورلڈ کا اور آگے ترقی کرے گا اپنے آپ کو اور اسرٹ کرے گا ویسٹرن ورلڈ لیکچر دینے سے باز نہیں آئے گی یہ ان کی پرانی عادت ہے یہ ان کا کلونیل مائنڈ سیٹ ہے اور بھارت جیسے جیسے ترقی کرے گا وہ ان کو شٹ اپ کھول دیتا رہے گا ان کے جو ڈبل سٹینڈرز ہیں ان کو نیچے لاتا رہے گا ویسٹرن ورلڈ کے ڈبل سٹینڈرز کے علاوہ یہاں کی جو دنیا ہے جس میں میں خود بھی رہتا ہوں وہ بڑی خوبصورت دنیا ہے وہ مجھے پسند ہے میں ویسٹرن ورلڈ کے ڈبل سٹینڈرز کو ویسٹرن ورلڈ کا شہری ہونے کے ناتے پیٹرسائز کر سکتا ہوں اور کرتا رہوں گا کیونکہ میری جو خوبصورت ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اور خوبصورت بنے اور ان کے ڈبل سٹینڈرز کم سے کم ہوں اور میری یہ اچھا ہے کہ یہ ختم ہو جائے موسیقی موسیقی موسیقی